سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کل کے میدان آج سجے گا پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی پنجاب اسمبلی کا کارڈ ہونا لازم پولنگ اسٹیشنز کے اندر موبائل فون دانے پر پابندی آئید تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سی می ایز دی اور نون لیگ کی سائرہ افزل تارڑ آمنے سامنے نون لیگ کی سینٹ الیکشن میں پارٹی اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر نے تمام اراکین کو آج صبح نو بجے ناشتے پر بولا لیا حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی صفوں میں درانے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں بہت سارے حکومتی اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں دھاندلی زدہ حکومت کو عوام نے اب تک قبول نہیں کیا آڈیو لیک سکینڈل میں اختلافات کے خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیراعلا پنجاب کا باہمین دوستانہ تعلقات کا اقرار چودری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیراعلا کے درمیان رتی بھر بھی اختلاف نہیں ہم ایک پیج پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں اسمان بزدار بولے گورنر پنجاب چودری محمد سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو متحدہ مجلس عمل کا مال روڈ پر میلین مارچ مال روڈ پر این سی اے کے علاوہ تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گارمنٹ کالیگ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس بیش آمل سکولوں کی بندش کے احکامات ذلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے صدر پینوراما سینٹر کو قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا صدر پینوراما سینٹر شہزاد وقاس برد سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقدمہ درج تھانہ سیول لائن پولیس نے شہزاد وقاس برد اور دیگر تاجروں کو گرفتار کر لیا پیچھے سے بائیک والے آئے ہیں دو بانٹو بائی پر انہوں نے آگر روکا آگے تو انہوں نے شارعہ کیا کہ رک جائیں پھر بولڈ مارا ہے بولڈ مارا کر انہوں نے دروازے کو لوگ کیا کہ کھولیں ہم نے نہیں کھولا جب نہیں کھولا نا اس نے دو تین دفعہ کیا پھر اس سیٹ پہ آیا اس نے آگر فیرنگ کیا اس نے سیدھا بولڈ مارا ہے کہ پہنگ کے آگے لگا ہے شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد لوگ کھول ہے وہ بیگ اٹھایا ہے بیگ اٹھا آگا تو وہ شارعہ کی طرف چلے گئے ہیں سی سی پیو آفیس کے سامنے دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات موٹر سائیکل سوار گن پوائنٹ پر منی چینجر سے ڈیڑھ کروڑ روپے لوٹ کر اڑن چھو گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ کے ساتھ گاڑی رکوائی کیش چھین کر فرار ہو گئے واردات منی چینجر زیشان اور زونیر کے ساتھ ہوئی پولیس سربراہ کے آفیس کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے رفو چک کر جرائم کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے شہر بھر میں قتل ڈکیتی کی وارداتوں میں ہوش روبا اضافہ جنوری سے اب تک پندرہ افراد ڈکیتی مضاحمت پر قتل چوراسی تھانوں کی حدود میں دو ہزار نو سو چوہتر وارداتیں خواتین کو بھی معاف نہ کیا رمہ سال سات سو سولہ قیمتی موبائل فون چین لیے گئے بہنوں کو جائداد سے حصہ مانگ میں پر موت کی نیند سلا دیا گیا شادباغ میں سو تیلے بیٹوں کی خون کی ہولی دو بہنیں اور ماں قتل کر دی گئی سنگ دل بیٹوں کی فائرنگ سے تیسری بہن شدید زخمی ہسپتال میں زیرے علاج مقتولہ کے شوہر اسور کو بھی بیس روز قبل جائداد کے تنازے پر قتل کر دیا گیا پولیس کی مدیت میں ملزم حیدر بھائی وقاس ملک آمیر اور سجاول کے خلاف مقدمہ در پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کا اہم کردار کیسر امین بٹ گرفتار چیرمن پیراغون کو نیپ کی ٹیم نے سندھ کے ایک گاؤں سے پکڑا پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کے حقیقی مالک بہاثر سیاستدان ہیں بہاثر افراد نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنی شیئرز میں اضافہ کیا قومی اتصابیورو کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے نیپ میں آخری پیشی پر ہوش ربائن کشافات کیسر امین بٹ وعدہ ماف گواہ بننے پر بھی تیار تھے پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کا زبردستی مالک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیپ گرفتار پہلے کرتا ہے ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں میرے خلاف کچھ بندے ڈھونڈ کر وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو پی پی اور نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ویسا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا خاجہ ساد رفیق پیراغون کیس میں دونوں بھائیوں کی زبانت قبل از گرفتاری میں چھبیس نومبر تک کی توسی پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس ایک اور کردار کی تلاش اشکہ سر امین بھٹ کی گرفتاری کے بعد نیپ کو ندیم زیا کی بھی تلاش ندیم زیا پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کے چیف اگزیکٹیو افسر تھے ندیم زیا ایک دفعہ نیپ میں پیش ہو کر غائب پی پی ایک سو اٹھ سٹھ زمنی الیکشن تحریک انصاف کے امیدوار ملک اصد خوکر کے کاغذات نامزدگی منظور نون لیگ کے امیدوار رانہ خالد خادری کے کاغذات بھی منظور اور ہلکے کے عوام مجھ پر اعتماد کریں شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ملک اصد خوکر کی گفتگو جی تو مجھے یقینی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ہلکے کا وزرڈ کیا ہے اور جس کو نون لیگ کا گھڑ کہا جا رہا تھا وہ ہلکہ اتنا پسماندہ ہے نہ ڈیولیمنٹ ہے نہ سیوری سسٹم ہے نہ ساپ پانی ہے تو لوگ اتنے بدزن ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف بڑے باری مارجن سے کام جاؤں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی زمداری محکمہ داخلہ کے سپور دیڈیسنل چیز سیکرٹری فضیل اسغر کی زیر صدار ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے متعلق اگلاس محکمانہ آمور سے متعلق افسران سے بریفنگ کرپٹ مافیا کو پکڑنے والوں پر بھی کرپشن کا شک محکمہ آنٹی کرپشن نے اپنے عملے کی نگرانی کے لیے ویجیلینس سیل قائم کر دیا گیا آہم کیسز کے تحقیقاتی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا دو ہزار چالیس میں شہر لاہور کیسا ہوگا لڈی اے نے کمر قتلی ماسٹر پلان کی تیاری میں لڈی اے کا ماہرین سے مشاورت کرنے کا فیصلہ ماہرین کو مشاورت کے لیے لڈی اے نے بیس نومبر کو مدعو کر لیا شاہیر ائر لائن کے ملازمین تنخواہوں کی ادم آدائیگی پر سراپہ احتجاج پائلرز ائر ہوسٹرز اور کیبن کرو سمیت دیگر عملے کا پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ملازمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے چیس جسٹس سو موٹو ایکشن لیں تنخواہیں نہ ملنے سے گھر کے چولے تھنڈے پر چکے ہیں کیپٹن نومان سمیت دیگر افسران کی پریس کانفرنس دسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی نے محکمہ تعلیم کے احکامات نظر انداز کر دیئے دو ماہ گزر گئے بھٹا مزدوروں کے بچوں کا ڈیٹا تاحال اپلوڈ نہ کیا جا سکا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے معاملے کا نوٹس لے لیا سردی سے سوئی گیس کے سسٹم کو ٹھنڈ لگ گئی کہیں پریشر کی کمی تو کہیں بلکل ہی غائے گرین ٹاؤن کے مکینوں کا سبر کا پیمانہ لبریز خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج گیس دو گیس دو کے نعرے باثر بجلی چور مافیا لیسکو افسران پر بھاری پڑ گیا بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائیاں کرنے والے آپریشن افسران کو کھڑے لائن لگانے کی تیاریاں کارروائی کرنے والے لیسکو افسران کے تبادلوں کا امکان تبدیلی سرکار میں بھی سفارشی کلچر تبدیل نہ ہو سکا تفرر و تبادلے کے لیے پنجاب میں سفارشی کلچر مضبوط روایت بن گیا محکمہ سروسز کے سترہ گریب کے افسران کے اثر و رسوخ استعمال کرنے کا انکشاف سفارشی افسران کے خلاف حکومت کا ساخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کرپشن معاشرے کا ناسور قرار نیب کے زیر احتمام الہمراہ آرٹس کانسل میں کرپشن کے انوان سے شعائری کا مقابلہ مختلف کالجز اور یونیورسٹی کے طالبہ کی بھرپور شرکت سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے کرپشن کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ملک سے کرپشن ختم نہ ہو بچوں کو موبائل فان دینا ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہے سکولوں میں بچوں کے لیے کھیلوں کے مواقع بڑھانا چاہتے ہیں زیابتی سے بچاؤں کے لیے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے سکول ہیلتھ سرویس کا نیا نصاب بنا رہے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا چوبتائی لیب کی تقریب سے خطاب انٹی بائیوٹک کا فائدہ کم نقصان زیادہ یو سی پی میں والڈ انٹی بائیوٹک ویک کا تیسرا روز طبی ماہرین کے طلبہ کو انٹی بائیوٹک کے فوائد اور نقصانات سے متعلق لیکچرز آگاہی ووق کا بھی احتمال میر بالنگ بروک روجر سی کلارک کی ٹاؤن ہال آمد میر لاہور کی جانب سے مہمانوں کا استقبال پھول پیش کیے گئے روجر سی کلارک بولے لاہوریوں کی مہمان نوازی میں سالی ہے پاکستان پر عامل ملک ہے سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں اسوزو کمکی نے نئی گاڑی متعارف کروا دی جیل روڈ پر رنگا رنگ تقریب گاڑی کی قیمت چوبیس سے سینتالیس لاکھ روپے مقرر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مواقع رحیم اسٹور سے خریداری پر عمرے کے پیکج دینے کا سلسلہ جاری تین سارفین کو کورا اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹ دیے گئے ہاکی والڈ کپ کے لیے اٹھارہ رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا اٹھارہ رکنی قومی سکوار کی کپتانی رزوان سینئر کریں گے قومی ہاکی ٹیم اکیس نومبر کو بھارت روانہ ہوگی اور دندلائے موسم سے پریشان اہل لاہور کے لیے اچھی خبر ہے حال گیا بارش کیا اسموک کا خطرہ ٹل گیا دو دن کی ہلکی بارش نے اسموک کے زور کو توڑ کر رکھ دیا اسموک کا دورانیاں مقرر ہوتا ہے اسموک کا وقت صرف ایک ہفتہ رہ گیا محکمہ موسمیاتی نبیت سنا دی